کیا ہم ابھی بھی شیبا اینو کو انویسمنٹ کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں کیا شیبا اینو کی پرائز کا بھی 0.01 ڈالر تک پہنچ سکتی ہے کیا شیبا اینو اتنی بڑی مارکٹ کیپ اور اتنی زیادہ سپلائی ہونے کے باوجود ایک انویسمنٹ کا اچھا آپشن ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ یہ بھی جو ریسنٹ اپ ڈیٹس آئی ہیں جو ریسنٹ نیوز ہیں شیباریم کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم لوگ چیک کریں گے کہ اگر ہم لوگ شیبا اینو میں ایک ڈالر انویسٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگ مکسیمم کتنی ریٹرنز ایکسپیٹ کر سکتے ہیں یہ بل رن میں یا پھر فیوچر میں آفٹر فائیویرز ٹین یئرز ہم لوگوں کو کتنا زیادہ پروفٹ مل سکتے ہیں پسٹ اپال شیبا اینو کے بارے میں جو میجر کنسرن ہے سب لوگوں کی وہ اس کی سپلائی ہے کیونکہ شیبا اینو نے بہت اچھا پروفارم کیا اینیشلی یہ صرف ایک میم ٹوکن تھا کچھ ریل یوز نہیں تھا اس کے باوجود شیبا اینو نے بہت زیادہ اس طرح کی کرپٹو کرنسیز کو سرپاس کیا جن کا ریل یوز تھا جن کی یوٹیلٹیز رننگ تھی ون ایکسچینجز رننگ تھی یا بڑی بڑی کمپنیز تھی ان کے پیچھے بٹ ان کی مارکٹ کیپ یا انہوں نے مارکٹ کو اتنا ڈومینیٹ نہیں کیا جتنا شیبا نے ایک نیو کوئن ایک مرجن میں میں ٹوکن آیا انیشلی اونلی بہت ہی زیادہ سپلائی ہے سب کچھ ہے کچھ ریل یوز بھی نہیں ہے بٹ سب کو سرپاس کر دیا تو سب سے پہلے ہم لوگ شیبا اینو کے بارے میں چیک کریں گے دیکھیں آپ کی شیبا اینو کی ویب سائٹ ہے انیشلی جب بھی آپ لوگ شیبا اینو یہاں پر سٹیک کر رہے تھے تو آپ کو بون مر رہا تھا لیش مر رہا تھا اس طرح کے سارے کے سارے آپ کو ٹوکن ایزا ریوارڈ مر رہے تھے جو کہ بہت اچھا انیشیٹیف تھا یا بہت اچھی ایک سٹیٹیجی تھی شیبا اینو ٹیم کی اور اس کے بعد اگر ہم لوگ شیباریم کی بات کریں تو سب کو معلوم میں شیباریم جو مین کنسرن ہے شیبا اینو کے بارے میں کہ بھائی شیبا اینو کی سپلائی بہت زیادہ ہے فائی ونڈرڈرن ڈیٹی نائن ٹریلین ہے جو کہ شیبا اینو کو کبھی بھی ونڈ ڈالر ٹچ ہونے نہیں دے گی کیونکہ فائی ونڈرڈرن ڈیٹی نائن ٹریلین آپ کے پاس مارکٹ کیاپ ہونے چاہیے اور جو پوری کی پوری کرپٹو مارکٹ ہے اس کے نیرلی ون ٹریلین ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شیبا اینو آل فائی ونڈرڈرن ڈیٹی نائن ٹریلین کی مارکٹ ہولڈ کرے تو اتنی بڑی سپلائی کے ساتھ یہ کبھی بھی پوسیبل نہیں ہے اگر آپ جتنی بھی سٹاکس ہیں ساری کی ساری ریزرز آپ سارے اکٹھے کریں پھر بھی فائی ونڈرڈرن ڈیٹی نائن ٹریلین ڈالر نہیں بنتے تو اسی کی سلویشن یا اسی کو ختم کرنے کے لیے شیباریم کا وجود آیا اور شیباریم ابھی بہت زیادہ ایکسپینڈڈ اور بہت زیادہ ایکسٹینڈ اور شیباری کے ساری گیمز ہیں جہاں پر آپ پاس نیٹھ سی ایکسپینڈ کیسہ لڈیمز ہے جہاں پر آپ پاس انیفٹ کےس کیسے لینڈز وقت ہوں جو ہے جو ایک ڈیسنٹرلائز ایکسٹینس رہتی ہے جیسے ہمارے پاس پینکیر اسی کا ساپ ہے سو شی سواب ہے یہاں پر آپ سواپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر انیفٹی سیل انڈ بائی کر سکتے ہیں ڈک کر سکتے ہیں ڈگ اپکورس لیگوڈیٹی آپ لیگوڈیٹی پروائیڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو بون جو ایک ٹوکن ہے آپ کے ملے گا اینیشلی آپ کو انیشیلی شیبینو سٹیک کرنے سے مل جاتا تھا تو اس طرح ان کے پاس پورا کمپلیٹ سیٹ اپ ہے یہاں پاس شیباریوم ایکو کرتے ہیں اپنی کوئن سٹیک کرتے ہیں جتنی بھی ٹرانزیکشنز ویلیڈیٹ ہو رہی تھی ہیں بلاگ پر ریوارڈ مر رہا ہوتا ہے وہاں وہ ڈائریکٹ آتا ہے ویلیڈیٹرز کو ویلیڈیٹرز کے بعد ڈیلیڈیٹرز کو جاتا ہے جو بندے اپنا کوئنز ہیں اور ڈیلیڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کوس آپ ویلیڈیٹری بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک سپیسپک آپ کا سسٹم ہونا چاہیے سپیسپک نمبر آپ آپ کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویلیڈیٹر بن سکتے ہیں اپنا سیٹ اپ پنانے کے بعد اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ ڈیلیڈیٹرز کریں گے جتنے کے جتنے سارے کے سارے ڈیلیڈیٹرز ہیں یہاں ہمارا ڈیلیڈیڈیٹرز کریں گے اور ڈیلیڈیٹرز کرنے کے بعد ان کو ان پر ریوارڈ ملے گا اگر کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ جتنے بھی سکتے ہیں اور ہر ڈیلیگیٹر سے آپ کو پرسنٹیج پرسنٹیج یا پھر ٹین پرسنٹیج کے ساتھ سے آپ کو ریوارڈ ملے گا اور یہاں پر بریج ہے بریج ہے ابھی یہ ملٹی چین بریج دونے ہی ہے بٹ یہاں سے آپ ایتھیریوم کے اور شیباریوم دونوں کی جو بلوک چینز اور نیٹ پرکس ہیں ان کے درمیان آپ بریجنگ کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے الڈ اگزسٹنگ ٹوکنز ہیں جو ایتھیریوم پر لیسٹیڈ ہیں یا ایتریوم پر ہیں آپ ان کو بریج کر کے شیباریوم پر لے کر آ سکتے ہیں ابھی یہ ساری ویڈیو یا ساری ڈیٹیل بتانے کا آپ کو پرپس کیا ہے کہ جو اس کی مین سپلائی تھی یہاں پر دیکھیں مچھلے کچھ دنوں میں آٹھ لاکھ پرسنٹیج سیون لاکھ فیو ہنڈرڈ تھاؤزنڈ تھا یہاں پر دیکھیں سات لاکھ اور اسی ہزار پرسنٹیج انکریز آیا جو پریبیسلی شیوہینو برننگ تھی لیکن وہ برننگ اتنی زیادہ افیکٹیو نہیں تھی بہت ہی کم برننگ ہو رہی تھی تین چار مہینے کے اندر 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 ہنڈرڈ ان تھرٹی ٹو ملین شیوہینو انہوں نے برن ہوئے تھے لیکن یہ شیباریوم کے لائیو ہونے کے بعد جو ون ٹائم انہوں نے کی تھی ایٹھ پوائنٹ فائی بلین ٹوکنز ایک ہی ساتھ میں برننگ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت سے سکیجول شیڈیول رکھے ہوئے تھے کہ ہم نے ٹونٹی فرس دسمبر کو کرنا ہے یا ایٹین دسمبر کو کرنا ہے دس انڈر ایٹ بہت زیادہ تھی یہ میجر برننگ تھی اس پر بہت زیادہ اثر پڑے گا بہت اسی کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم لوگ چیک کریں جو شیباریوم کا ریل پرپس ہے شیباریوم کا بنانے کا اس میں یہ دیکھیں آپ جتنی بھی سیونٹی پرسنٹیج آپ کو فی کولیکٹ ہو رہی ہے کیونکہ بھی آپ اگزسٹنگ شیبائن ہو ہے جو پورے کا پورا سسٹم ہے آپ ایتھریم کی یا بین بی کی یا دوسری آپ بلوک شینج یوز کر رہے ہیں نیٹ ورک شیوز کر رہے ہیں آپ ان کو فی پے کر رہے ہیں لیک جب آپ کی خود کی شیباریوم کی بلوک شینج آپ یوز کریں گے خود کا آپ کا نیٹ ورک رہے گا جتنی بھی ٹرانزیکشنز رہیں گی آپ خود کے نیٹ ورک پر رہیں گی تو جتنی بھی آپ کے فی کولیکٹ ہو رہی ہے اس میں سے آپ سیونٹی پرسنٹ برن کر رہے ہیں اور ایون دو جو شیباریوم کا یا شیبان کا جو بندہ بنانے والا ہے اس کا بھی اس کا بھی ماننا ہے کہ جب گلوبل اڈاپشن ہوگی جب پورے کے پورے کرپٹو کرنسی کی دنیا میں دیسنٹلائز دنیا میں ج جب اس کو شیباریوم کو اڈاپٹ کیا جائے گا اس کے بعد ریل جس کا جو یوز ہے جو ریل اس کے فائدے ہیں جو ریل بینیفیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اگر کوئی بھی بندہ شیبانوں پر بلیو نہیں کرتا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں آئی سٹرانگلی بلیو ان شیبانوں کیونکہ اچھے پروفیٹس بھی بنائے ہیں اس کے ساتھ میں ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ شیبانوں کو اکومولیٹ کرلوں رگارلیس آف دیئر س سپلائی کو چھوڑیں کیونکہ شیبانوں نے آرڈی لاسٹ بور رن میں بہت اچھا پروفارم کیا اور اس ٹائم پر ان کے پاس کچھ ہی کو سسٹم نہیں تھا کچھ شیباریوم نہیں تھا کچھ ان کی دی فائے یا ان کی گیمنگ کے یا میٹا ورس کے ان پاس کچھ بھی نہیں تھا بات ابھی جو شیبانوں کو اگزسٹنگ کنڈیشن ہے ان کے پاس سب کچھ ہے آلموس سب کچھ ہے ایون دو ریسنٹ ہیک ہوا تھا لیجر کا اس میں شیباریوم نے کلیم کی کہ ہم لوگ آپ کو ایک سیفیسٹ ویلٹ بھی ہم لوگ بنا کر دیں گے جو کہ ایون دو کھول ویلٹ تھا لیجر اس کا بھی ہیک ہو گیا سب کو معلوم ہوں ابھی ریسنٹلی بہت رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو اس کی بھی سیلویشن دیں گے مطلب اس ٹائپ کی ابھی ان کی اپروچ ہے اس ٹائپ کی ان کے ریسورسز ہیں ویڈاوٹ ریسورسز ویڈاوٹ اینی ایکو سسٹم اگر ان لوگوں نے ایسا پرفارم کیا ہے لاشٹ ہسٹری میں تو افکورس جو ہی یہ سارے کے ساری چیزیں ایپلیمنٹ ہوتی ہیں تو بہت زیادہ آپ کو پروفٹس ملنے والا ہے تو میرے حال سے زیرو پوائنٹ زیرو وینڈ ڈالر پہنچنا شیبانوں کے لیے مشکل نہیں رہے گا جب شیباریوم رننگ میں آتا ہے تو سب کو یہی سجیشن ہے شیبانوں آپ کو بہت کم پرائس پر مر رہا ہے بہت زیاد آپ زیادہ سے زیادہ اکوملیٹ کر سکتے ہیں بائی کرنے کے علاوہ بھی بہت زیادہ اس طرح کی ویب سائٹس ہیں فوسٹس ہیں وائی فوسٹس ہیں آپ کے پاس کوئن پی یو ڈاٹ کام ہے اس طرح کی ڈیفنٹ ڈیفنٹ آپ کے ساتھ فوسٹس ہیں جہاں پر آپ ڈیلی مطلب کے ایک ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار اس طرح شیبانوں آپ ان کر سکتے ہیں بہت کچھ لوگ تو ہیں وہ پچاس ہزار اور ایک لاکھ شیبانوں ان کر رہے ہیں but of course انیشلی ہم جیسے لوگ ج بلکل تھوڑا سا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں تو کچھ تھوڑے تھوڑے ایڈز واج کر کے آپ ڈیلی کے ڈیلی ایک ہزار پندرہ سو پانچ سو شیبانوں اکوملیٹ کر سکتے ہیں جون جو آپ کو چھوٹے چھوٹے پروفٹس ملتے ہیں کرپٹو کی ٹریڈنگ سے آپ اس کو الوکیٹ کر سکتے ہیں بجٹ اپنا شیبانوں بائی کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے آپ نے زیادہ سے زیادہ شیبانوں اکوملیٹ کرنے ہیں زیادہ سے اپنے پاس رکھنے ہیں اور ان کو پھر کسی اچھی اکسچینج پر اکوملیٹ کر کے ان کو سٹیک کرنا ہے تاکہ آپ کو میکسیموم پروفٹس مل سکیں اپکورس ہم لوگوں نے دس سال پندرہ سال کا نہیں سوچنا ہے کیونکہ نیکس جب جو ہی بلڈرن ہٹ ہوتی ہے اس ٹائم میں ہم ان کو سیل کرنا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی میرے حال سے میں اس چیز پر بلیو نہیں کرتا کہ آپ دس سال کے لیے بائی کر کے چھوڑ دو نہیں آپ کیوں نہ اس طرح کہ جو آپ کو چانسز میرے ہیں ان کو آپ یوٹیلائز کرو لیکن یہ ڈ ہے ترٹی ایکس یا فورٹی ایکس انکریز ہو تو وہاں پر آپ نے اس کو سیل کرنا ہے اور ایک سال ڈیٹھ سال بعد شبہ انہوں دوبارہ نیچے آئے گا وہاں پر آپ نے اس کو دوبارہ بائی کرنا ہے انسٹیڈ آف کیپنگٹ فار ٹین یر یا فپٹین یار آپ اس کو بائی انڈ سیل کر سکتے ہیں اپنے نمبر آف کوئنز انکریز کر سکتے ہیں اور جب بھی شبہ ریم لائیو آتا ہے ایکچوال اس کی ڈاپشن ہوتی ہے جو ریل برننگ میکنزم ہے ریل اس کا پرپوس جب یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ای ٹھنگ سیونٹی پرسنٹ اگر یہ لوگ برن کرنے ہیں تو بہت ہی زیادہ برننگ ہونی ہے بہت ہی بڑی برننگ ہونی ہے اور آپ کی جو بھی سرکولیٹنگ سپلائی اگر آپ اس کو چیک کریں تو سرکولیٹنگ سپلائی اس کی آلموسٹ جو اس کی ٹوٹل سپلائی اس کے قریب قریب ہیں مطلب اتنا زیادہ فرق نہیں ہے تو آر ایڈ اگر آپ کی لیمیٹڈ سپلائی ہو رہی ہے اور اس میں آپ مزید برننگ کر رہے ہیں تو پرائ مارکٹ کی بات کر رہے ہیں تو بہت زیادہ انیلسٹ ایسے ہیں جن کا ماننا ہے کہ آپ کو شیبینو ففٹی ایکس کی ریٹنز دے گا یہ بل رن میں ففٹی ایس مطلب اگر آپ ایک ڈالر لگا رہے ہیں تو ایک ڈالر کے بلدے آپ کو ففٹی ڈالر مل جائیں گے اور لانگ رن کے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میرے حال سے ون تھاؤزنٹ ایکس بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ایسی ٹارگٹ ہے کہ آپ کا ایک ڈالر ایک ازار ڈالر میں بھی کنوارٹ ہو سکتا ہے لانگ رن کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں جب یہ شباریم پورا آر ایڈی آپریٹنگ ہوگا پوری ایڈاپشن ہوگی ان کے جتنے بھی ایکو سسٹم کے ایلیمنٹس ہیں یا چیزیں ہیں وہ ساری ساری رننگ کر رہی ہوں گی تو اس ٹائم آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو مکسیمم ریٹنز آنی ہے تو بھائیو سب لوگوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ شیبینو اکوملیٹ کر لیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس بہت زیادہ ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ فری میں ان کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو ہم لوگ بات کریں گے کہ کہاں سے آپ فری میں ان کریں اور ان کرنے کے بعد آپ ان کو کیسے ریل یوز میں لائیں ریل یوز ان کا کیسے کریں کیونکہ بہت زیادہ بندے ہیں آپ بائننس پر سٹیک کر رہے ہیں یہاں سے کر رہے ہیں بہتے کچھ اس طرح کے آپشنز بھی ہیں یہاں جہاں پر آپ کو آلموس سکسٹی ایکس یا سمجھ دیں کہ سکسٹی تھاؤزن پرسنٹیج آپ کو زیادہ پروفٹس مر رہے ہیں سٹیکنگ کے یا ڈیلیگیشن کے ہم لوگ ڈیٹیل ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ